پھر سے سیاسی گرفتاریوں کے سلسلہ شروع ہو گئے ہیں اور منظور پشتین سمیت جو ہمارے پارلمان کا ممبر موسن داور صاحب کچھ نوجوان سٹیڈنٹس جو یہاں پورا منعتجاج کر رہے تھے اس پہ ان کو غداری کے مقدمے کاٹ کے سیڈیشن کے مقدمے کاٹ کے گرفتار کیے گئے ہیں جس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سخت مضامت کرتی ہیں مگر حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان کو جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے اگر کسی بیان سے یا کسی کی بیان سے اعتراض ہے ان کو اب بند نہیں کرتے ہو اب اس بیان کا جواب دیتے ہو آج کوئی صاحب اٹھ کے نیشنل اسیمبلی میں مطالبہ کر رہا تھا کہ یہ ممبران ان کا بیانبازی پہ معافی کرے یہ ممبران ان کے تقریریں میں جو الفاظ پارلمان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ غلط ہے اور اس پہ معافی کرے مگر مجھ سمیت کسی کو پتا ہی نہیں کہ ان کے بیان میں کیا کہا گیا ان کے بیان میں کیا غیر جمہوری یا غیر آئینی چیز کہا گیا اور وہ کیوں ہمیں نہیں پتا اس لئے اسی حکومت نے ان کے بیان پہ سینسرشپ چلایا ہے ان کے بیان ٹیڈی پہ بھی نہیں آتے ہیں اور پھر پارلمان میں آکے ان ممبرز کو بولنے نہیں دیتے جو فاتح سے کنگل کنگل موسیقی